بھی منا لیا لیکن پریکٹیکل پوزیشن یہ تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیسین جو ہے کب امپلیمنٹ ہوگا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو وہ جس پہ اتنا طاقت صرف کی گئی جس ڈیسین کے لینے کے لیے جس پہ جشن منایا گیا تو اس کی بھی امپلیمنٹیشن فورس تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے اس سے لڑائی ہے تو پھر آپ کو کہیں امپلیمنٹیشن بھی نہیں ملتی لیکن سویل وڑائی صاحب اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک نظر آتی نہیں بظاہر کوئی لچک نظر نہیں آتی عمران خان صاحب دو قدم آگے جانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ دو قدم پیچھ اٹھنا چاہتی ہے کوئی ایسا ماحول ہے نہیں ابھی تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم کہاں کیوں ہو جاتا ہے یہ سٹیل میٹ کیوں ہے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فرض کریں آج میں مفروض ہے پہ فرض کر لیں فرض کر لیتے ہیں ہم کے جناب نون بھی تیار ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہوتی ہے پیپرس پارٹی بھی تیار ہو جاتی ہے کہ جناب خان صاحب کو رہائیات دے دیں خان صاحب کو جو ہے جیل سے باہر نکال دیں خان صاحب کی جو سیٹیں ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں وہ بھی دے دیں اور پھر اس کا بار بار اظہار کریں پھر بھی پتہ نہیں کوئی لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ نہیں اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ماننے کی گنجاش کب ہوگی اصل دیکھیں جب وار شروع ہو جاتی ہے نا ملک صاحب جب تلواریں نکل آتی ہیں نہ پھر کوئی دلیل سنتا ہے نہ کوئی اکل کی بات سنتا ہے نہ پھر کوئی سفید جھنڈے بھی آپ لہراتے رہیں تو جھنڈے جو ہیں ان کو بھی تلواروں سے بڑھا لیتے ہیں تو وہ ہونا نہیں ہے چاہیے ہم تو اس کے خلاف ہیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ مسالیت ہونی چاہیے مفامیت ہونی چاہیے لیکن یہ سارا عرصہ ہم شور مچاتے رہے کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ تیار ہے نہ امران خان تیار ہے نہ نون والے تیار ہیں نون والوں کی تو مجبوری بھی سمجھ آتی ہے پیپلز پارٹی کو بھی ہمیں یہ مجبوری سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ان پہ سایہ اٹھ جائے تو وہ بچارے کہاں کے رہیں گے اخلاقی طور پر جیت رہے ہیں سیاسی طور پر جیت رہے ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ دو طرح کے روئی ہیں ایک روئیہ یہ ہے کہ کیا مادی طور پر یا فیزیکلی آپ جیت رہے ہیں فیزیکلی تو نہیں امران خان جیت رہے ہیں دیکھیں پی ٹی اے کیوں دعوے دار ہے شور آ چکا ہے قوم جا گئی ہے اب کوئی ان کے راستے میں رکاور نہیں بن سکتا کوئی سوٹ کرتا ہے لیکن دیکھیں حجوم ہے وہ اور حجوم جو ہیں ان کی کوئی راہ نہیں ہوتی حجوم جو ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی حجوم جو ہوتا ہے وہ تو انتشار ہوتا ہے یعنی آپ پی ٹی اے کو سمجھتے ہیں حجوم ہے نہیں حجوم ہے یہ منظم نہیں ہیں ان کی جڑے نہیں ہیں اور آپ دیکھئے گا ہم تو پتا نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے زندگی کی کسی کا کیا پتا ہوتا ہے کہ یہی جو حجوم ہے یہ پی ٹی آئی کو تنگ کرے گا خود عمران خان صاحب کی یہی جو سوشل میڈیا آج لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے کل کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات ہوئی تو یہ عمران کو بھی سبق سکھائے گا آپ جو ہتھیار دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں وہ ہتھیار آپ کے آتوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ہم یہاں سے ہتھیار تیار کر کر کے بھیگتے رہے اور پھر وہ جو دھوک والا تھا وہ پھر اسلامباد پہ ہی چل گیا اور آج تک ہمیں اس کا سامنہ ہے تو یہ جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو حجوم ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے ناظرین تینکیو فر ووچنگ آپ لوگ نے آج کا نیرسی سنا سوہیل بڑائی صاحب بڑے ہی تجربہ کار انیلیسٹ ہیں اور تجربہ کار ہی صحافی ہیں اور انہوں نے آج جو گفتگو فرمائی اور محمر مرکز آج کل ایک ہی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جس کو جتنا بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا نام نہیں لینا یا ان خان صاحب کا نام نہیں لینا تب بھی وہ محمر مرکز آج کل بنی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے میڈیا پر پہلے تو بلکل بھی نہیں لیا جاتا تھا اور اب صورتحال جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے ہی گردش کر رہی ہے اور جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے اور میڈیا اس کے اوپر بلکل خاموش ہے اس میں کوریج بلکل بھی نہیں دی جا رہی لیکن سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بہت سی پکچرز اور چھوٹ چھوٹی ویڈیوز لازمی اپلوڈ ہو رہی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان نکلے ہیں اور اس میں تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرتی عزمہ بہاری صاحبہ نے پریس ٹاک بھی کی انہوں نے کہا کہ اسی بندہ نہیں نکلا تحریک انصاف کا اور احتجاج کرنے لگے تھی احتجاج ان کا ٹھوس ہو گیا اور اس پہ کچھ بھی ان کی ادایات کے اوپر لوگوں نے عمل نہیں کیا اور پنجاب بلکل بھی نہیں نکلا پنجاب سے انہوں نے کہا اسی بندہ بھی نہیں نکلا تو ان کے اکارڈنگ تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ چوبیس نومبر کا احتجاج انہوں نے ہار گئے ہیں لاؤس کر گئے ہیں سارا کچھ لیکن تحریک انصاف کے اکارڈنگ وہ جیت چکے ہیں اور بہت سے سینئر رینکر پرسن اینالیسٹ کے اکارڈنگ بھی کیونکہ تمام تر شہروں کو بند کر دیا گیا بڑے بڑے شہروں کے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا اور اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حکومت ہار گئی اور پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے ہی جیت گئی یہ ہمارے جتنے بھی آج تک کے اینالیسٹ ہیں اور انکر پرسن ان کا تجزیہ تھا تو بہرحال آنے والے وقت میں کیا معاملات ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اپنا خیال رکھیں ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ